اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا خان صاحب نے بھی کہا تھا اور میں نے بھی مسلسل آپ سے یہ کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو لاک ٹاؤن برداشت نہیں کر سکتا ہمارے ہاں تقریباً ہر دوسرا بندہ دہاری کرتا ہے اپنی اپنی مزدوری کرتا ہے یہاں پہ سب میڈل کلاس ہیں بلکہ میڈل کلاس سے بھی لوگ نیچے ہیں لہٰذا ہمارا ملک کیسے لاک ٹاؤن برداشت کر سکتا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ اب صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے ادروائز اس ملک میں کوئی بھی بندہ لاک ٹاؤن برداشت نہیں کر سکتا کوئی بڑے سے بڑا تاجر ہو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کوئی بھی لاک ٹاؤن کے حق میں نہیں ہوتا لیکن آزاد کشمیر، گلگت، بلتستان اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ملک بند کر کے کیا کریں گے کیا ہم اس وائرس پر کابو پا لیں گے ہمارے پاس اتنی اچھی جو میڈیکل سہولیات ہیں وہ ہیں اس کا جواب نفی میں ہے ہمارے پاس تو وینٹی لیٹر نہیں ہے ہمارے پاس عدویات نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا میں آج سپین کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور فرانس کی بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہاں پہ جو مریض ہیں وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی اتنے زیادہ مریض رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ بہتر سال سے حضرت قائد آزم کی وفات کے بعد پاکستان کو کوئی لیڈر ہی نہیں ملا جو بھی آیا وہ لوٹنے کے لیے آیا اور آج صورتحال یہ ہے کہ ملک بند ہو چکا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا ویرس سے لوگ مریں گے یا نہیں مریں گے بھوک سے ضرور مر جائیں گے کتنے لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں جو کماتے ہیں اور خواہ لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں جب ملک بند ہوگا تو ان کو بھیک نہیں ملے گی وہ کیسے کھانا کھائیں گے جبکہ عمران خان صاحب نے اب ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جس میں ستر لاکھ دھیاری دار مزدوروں کو مہانہ تین ہزار روپیہ دیا جائے گا حکومت کی جانب سے یہ ایک بڑا اقدام ہے کہ تین ہزار روپیہ دیا جائے گا لیکن تین ہزار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا حکومت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی اب سیورٹ سوسائٹی کو چاہیے کہ ان غریبوں کی مدد کرے جبکہ دوستو اب ہم عالمی دنیا کی بات کرتے ہیں کہ عالمی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مجموعی طور پر جو امواد کی تعداد ہے وہ پندرہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے پندرہ ہزار انسان اس موزی وائرس کی وجہ سے لکمہ اجل بن چکی ہیں اب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں وہ امریکہ جو سپر پاور ہے وہ امریکہ جو سائنس کے زور پر ناز کرتا ہے وہ امریکہ جس کے پاس ناسا ہے وہ ناسا جو چاند کی ایک ایک چپے چپے کو جانتی ہے وہ امریکہ جس نے ہائپر سونک مزائل بھی بنا لیا ہے جو کہ آواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیز ہے وہ امریکہ وہ امریکہ جو پوری دنیا کو جب چاہے کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتا ہے اس امریکہ میں اٹیس ہزار متاثرین سامنے آ چکے ہیں اور چار سو ہکتر امواد ہو چکی ہیں بیڑا گھر کو چکا ہے سپر پاور کا سپر پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کوئی سائنس کوئی دنیا کی طاقت کوئی دنیا کا ادارہ خدا کی ذات سے بڑا نہیں ہے آج ان یہودیوں کو آج ان عیسائیوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اتنا بڑا ملک افغانستان میں ایک امریکی فوجی مارا جاتا ہے اور یہ لوگ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہی مرسوک کر دیتے ہیں آج اٹیس ہزار متاثرین اور دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے چین اور اٹلی کے بعد جس میں سب سے زیادہ متاثرین ہیں اس کے بعد اسپین کی بات کریں اسپین میں تیس ہزار متاثرین ہیں اور دو ہزار امواد ہو چکی ہیں ناجیریا میں چھتیس افراد متاثرین ہیں اور پہلی موت ناجیریا میں ہو چکی ہے فلپائن میں چار سو باسٹھ کے سامنے آ چکی ہیں جبکہ تین ڈاکٹر کرونا وائرس کا علاج کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے جرمنی پھر ایک مضبوط ملک ایک طاقتور ترین ملک جو سائنس اور اپنے اصلے کی بنیاد پر دنیا پر راج کرتے ہیں جرمنی میں تائیس ہزار کیس سامنے آ چکے ہیں اور تقریباً چھاسی امواد ہو چکے ہیں جبکہ بھارت میں مکمل کرفیو ہے بھارت کے چھتر ازلا مکمل طور پر باندھیں سعودی عرب میں پانچ سو سے زائد کیسے سامنے آ چکے ہیں جبکہ اکیس روز کے لیے سعودی عرب میں بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کے اندر جو میرے پاس لسٹ ہے اس کے مطابق تائیس ہزار متاثرین سامنے آ چکے ہیں اور اٹھارہ سو سے زائد امواد ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے زائد کیسے سامنے آ چکے ہیں اور حکومت پاکستان نے جو کنفرم کیا ہے اس کے مطابق چھے سے زائد افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں اور عام انسان تو عام انسان سندھ کے وزیر سائید گنی جو کہ انتہائی متحرک ہیں انتہائی ایکٹیو ہیں پیپلز پارٹی میں ایک مقام رکھتے ہیں وہ بھی کرونا وارس سے متاثر ہو چکے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ کروایا گیا اور ان کی رپورٹ مصبت آ چکی ہے لہذا ہم اللہ تعالی سے سائید گنی صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں اور آپ کو ہم سائید گنی صاحب کی وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں وہ بیگام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے جو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ انہیں کرونا وارس ہو چکا ہے لہذا دوستو میری آپ سے اپیل ہے کہ اس گھڑی میں آپ نے قوم بن کر دکھانا ہے آپ نے سچے مسلمان بن کر دکھانا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے جہاں تک ہو سکے مدد کریں اور اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے گوزتہ روز کرونا وارس کا اپنا ایک ٹیسٹ کروایا اور حیرت انگیز طور پر وہ پوزیٹو آ گیا ہے حالانکہ مجھے جو سمٹمز بتائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سمٹم اس میں مجھے نہیں محسوس ہو رہا نہ مجھے خانسی ہے نہ مجھے نزدہ ہے نہ مجھے سکام ہے نہ مجھے جسم میں مجھے کوئی درد محسوس ہوتا ہے میں بلکل 100% اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا ہوں لیکن چونکہ میرا ٹیسٹ پوزیٹو آ گیا ہے اور میں نے ایک آج اور بھی ٹیسٹ کر رہا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں اس کی ریپورٹ بھی آ جائے گی لیکن پوزیٹو ٹیسٹ آنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو احتیاطی طور پر مکمل آئیسولیشن میں ڈال گیا ہے میں سکتے گھر پر ہوں اور اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ گھر سے بیٹھ کر ادا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعلق کرتا رہا ہوں گا لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر میرا ٹیسٹ پوزیٹو آیا ہے تو میں تمام اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو جو پچھلے کچھ دنوں میں مجھ سے ملتے رہیں وہ اپنے آپ کو observe کریں اور اگر ممکن سکے تو اپنے آپ کو quarantine میں رکھیں تاکہ ان کی وجہ سے جس طرح مجھے کہیں سے یہ لگا ہے ٹرانسمنٹ ہوا ہے تو ممکن ہے کہ میری سے کسی لوگ کو ٹرانسمنٹ ہو گیا ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے کاملی کو اس سے محفوظ نہیں اور اگر ان میں سے کسی کو بھی محسوس ہوں تو پھر یقین ہے اپنا ٹیسٹ بھی کرائیں اور آئیسولیشن میں بھی چلے جائیں میں شہریوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس کو سنجیدہ لیں اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو خود کو اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں سب کو گھروں میں بٹھائیں تاکہ یہ جو خطرناک بے باعث ملک میں پھیلتی جا رہی ہے اس کو ہم روکنے میں کام کریں اس کا مقاملہ کر سکیں پھر گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کی جو احتیابی پدا بھی احتیاط کرنے کا ادائیات ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ہم سب مل کر اس چند سے ایک آنیا ہو سکیں میں بلکہ ٹھیک ہوں میرے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی مدد رہے کریں بشکل بکتے بشتر اللہ رحمار واحیم ابھی مجھے ٹی بی چینل کے بری سے پتہ چلا ہے کہ وزیر تعلیم سندھ ساید بھنی صاحب بدورناflowerیز کا ٹسکت کر لیا تو جو پوزیٹی میں کھلا ہے اور میری دلی دعایا تمند آئے ان کے ساتھ ہیں اور ساید بھنی صاحب انتہائی نفیس شریف باہمت اور بڑے ایکٹیو ور ویجلیت مینسٹر ہے پیپس پارٹی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو فوری طور پر صحت اور تندرسی دے تاکہ وہ صحت اور تندرستی سے ہم کنار ہو کر کروڑنا بائز کی جنگ میں اپنا پھرپور کندار ادا کر سکا میں اللہ پاک سے دعا کروں گا جلد جلد صحت یادی عطا فرمائے موشک موسیقی